بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی چینل فور ستاریل ستیت نیول ہورسٹی گائز آپ دیکھ رہے ہیں فور ستاریل ستیت نیول ہورسٹی میں آپ کے لئے نیول ہورسٹی کے بارے میں ویڈیو لے کر آتا ہوں اور آج پھر انشاءاللہ ایک ویڈیو لے کر آزیر ہوا ہوں ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ نیول ہورسٹی کی لوکیشن اور جو پلوٹ کی پرائز ہے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم انسٹالمنٹ پر یا نیس کچھ پر گھر لے سکتے ہیں یا پلوٹ ساری معلومات آپ کو دوں گا اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بینل آئیکون کے بطن کو دبا دیں لائک کو اور شیئر کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے چلیں ویڈیو کی جانی بڑھتے ہیں تو میں آپ کو سب سے پہلے نیول ہورسٹی کی لوکیشن کے بارے میں بتا دوں نیول ہورسٹی کنار اور کے اوپر واقعہ ہے بیخیہ تون سے دو سے دائی کلومیتر آگے ہے گائز نیول ہورسٹی تھوکر نیاز بیک سے لے کر نیول ہورسٹی کا سفر ہے وہ جی پندرہ سے بیس منتقہ ہے اور نیول ہورسٹی کے آگے میں آپ کو فیز اور پلوت کی قیمت کیا ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں نیول ہورسٹی میں گائز جو پلوت فیز ہیں وہ جی چار فیز ہیں فیز ون فیز دو فیز تری اور فیز فور فیز ون ایک چھوٹا سا فیز ہے اس میں بلوک نہیں ہے ایک چھوٹا فیز کراتا ہے ورسیز بلوک کراتا ہے فیز ون میں جو کتنگ ہے پلوت کی وہ تین پانچ ساچ دس ایک نال دو کنال کے پلوت کی کتنگ ہے یہاں پہ فیز ون میں جو پرائز چل رہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پانچ ملے کی جو پرائز ہے وہ پانچی سے لے کر پنتالیس کے راند بوند پانچ ملہ مل جاتا ہے اور تین ملے کی جو پرائز ہے وہ گائز کوئی چوبی سے لے کر ستائیس اتھائیس تک کے راند بوند اسی طرح سات ملے کی جو پرائز ہے وہ جی پچاس سے لے کر پینست کے راند بوند مل جاتا ہے سات ملہ اسی طرح دس ملہ کنال اور دو کنال کے پلوت کی کتنگ مجود ہے فیز ون نیول اور سیٹی انتر ہوتے جو فست راند بوند سے پہلے پہلے سارا ایڈیا ہے وہ فیز ون کا لاتا ہے فیز ون میں جو افزلت مجود ہے وہ میں آپ کو بتا دوں فیز ون میں مسجد ماشاءاللہ خوبصورت ایک بنائی ہوئی ہے اور فیز ون میں کھانے پینے کی اشیاں بھی مل جاتی ہے گروسری ہے اور جی ایس بینک فیز ون میں ہے اور نائی کی دکان اور دودھ دہی کی دکان بھی مجود ہے اور داکٹر کی دکان بھی مجود ہے فیز ون میں تقریبا ساری افزلتی مجود ہے آگے چلتے ہیں فیز ون کی طرف اس کے بار میں آپ کو بتا دوں فیز ون میں جو بلاک ہیں وہ جی چار بلاک ہیں اے بی سی اور دی بلاک بی اور سی بلاک سب سے مہنگا بہلوک کا لائے جاتا ہے کیونکہ بی اور سی میں گاؤں نہیں ساتھ لگتا نہ ہی ذریعی لینڈ بیچ میں ہے اے اور سی اس کے ساتھ گاؤں لگتا ہے دی کے ساتھ گاؤں لگتا ہے اے کے ساتھ ذریعی لینڈ ہے بیچ میں اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا فرق ہے پرائز نہیں جو کہ بی اور سی میں پرائز ہے وہ پینٹیس سے پنتالیس تک پانٹ ملے کا مل جاتا ہے تین ملے کی جو پرائز ہے میں ساری پرائز بلاکوں کی فیسٹو کی وہ جی بائیس سے لے کر کوئی تیس کے ارمبند مل جاتا ہے اسی طرح جو ساتھ ملے کی پرائز ہے وہ جی پنتالیس سے لے کر کوئی پچپن پینسہ تک مل جاتا ہے سات ملے کا اسی طرح دس ملے کی پلوت بھی ہیں کنال اور کنال کے پلوت بھی مجود ہیں اے اور دی میں جو ریت ہے پانٹ ملے کا وہ جی تیس سے شروع ہوتا ہے اور پنتالیس لاکھ تک جاتا ہے اسی طرح تیم ملہ بھی اس میں مجود ہیں اور سات ملہ دس ملہ کنال کے پلوت مجود ہیں دس ملہ اور سات ملہ دس ملہ اور کنال کے پلوت ہیں جو سیتین اچھی نکیشن پر دیئے ہوئے ہیں اور پانٹ ملہ کونر یا جنرل پلوت دیئے ہوئے ہیں فیسٹو میں جو سیلتی جود ہے وہ میں آپ کو بتا دوں فیسٹ سوری فیسٹو میں جو سیلتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں فیسٹو میں گینس وغیرہ ہوم دلیوری ہو جاتی ہے اور یہاں پہ فیملی مار راحت بیکری ہے اور بھی دو تین چھوپ ہیں فیسٹو میں گرد جو بنے ہیں اس کے بارے میں آپ بتا دوں کہ فیسٹو میں 600 سے 700 کے درمیان گھر بنے ہوئے ہیں آگے چلتے ہیں جی فیسٹ 3 کی جانتی فیسٹ 3 ہے جو کہ بیڈیا تو ان کے ساتھ اٹیچ ہے فیوچر میں بیڈیا تو ان کے ساتھ اس کا رستہ اٹیچ ہو جانا اپس میں ایک طرف بیڈیا تو انہیں دوسری طرف فیسٹ 3 کے A اور C بلوک ہے فیسٹ 3 میں جو پرائز ہے وہ میں آپ بتا دوں فیسٹ 3 میں پرائز کوئی 25 سے لے کر کوئی 32 33 کے رون بلک پانچ ملے کا مل جاتا ہے دس ملے کی جو پرائز ہے وہ 40 سے لے کر کوئی 50 55 کے رون مل جاتا ہے فیسٹ 3 میں جو کتنگ اپلوک کی وہ پانچ دس کنال دو کنال برے پلوک کی کتنگ ہے تین ملہ یا سات ملہ پلوک کی کتنگ نہیں ہے گائز A B اور C A B C دبل بی بلوک ہیں فیسٹ 3 میں دبل بی بلوک انسٹالمنٹ پر آیا تھا جس کی توتل پرائز تھی 30 لاکھ روپے اور منتھلی انسٹالمنٹ سات زار اس میں بھی آپ کوئی لینا چاہیں پلوٹ تو مل سکتا ہے ایک آدھا فرم اوپن مل سکتا ہے آپ کو گائز جو بی بلوک ہے فیسٹ 3 کا اس میں سیتی نے پیشن دی دی ہے قبضہ دی دی ہے مالکان کو اور مالکان گھر بنانا سات کیے ہیں 3 سے چار گھر وہاں پر بننے سات ہوئے ہیں میرے چینل پر ویڈیو ہے آپ چینل پر جا دیکھ سکتے ہیں فیسٹ 3 میں گھر بن سات ہیں اور اے سی کی کافی تیزی سے دیویلمت جاری ہے انشاءاللہ سال سے دیر سال کے اندر اندر اے اور سی کا بھی پیشن انوسمینت ہو جانا ہے گائیڈ جو بہرگیہ تو ان کو رستہ بھی جاتا ہے وہ جی سرکاری چالیس جت کا رستہ جاتا ہے سائن گول بند کیا ہوا ہے گائیڈ آگے چلتے ہیں جی فیس فور کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ فیس فور کے اے اور بی کا نقشہ کافی دیر سے آ چکا تھا اور اے اور بی میں دیویلمت کافی تیزی سے جاری تھی اور اب انشاءاللہ تالہ اے اور بی میں بجائشن بنانے ہیں جو کہ جن میں تین سے چار ستی بنان رہی ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں اے اور بی میں رو کارپیچ کر دی گئے ہیں اگر آپ انسطالمنٹ پر پلاچ لینا چاہیں تو وہاں پر لے سکتے ہیں آپ سی ڈی ای 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 پلوت انسطالمنٹ پر 35 لاکھ جو تا پر 3 لاکھ چتر زار آپ نے دینا دون پیمبر جسے کہتے ہیں کتی زار پانسو منخلی انسطالمنٹ ہے اور سات دن بعد آپ نے 3 لاکھ پچی زار دینا ہے جس پر آپ کو نمبر اننوسمنٹ ہو جائے گا فیس وار کی جو لکیشن ہے وہ جی 3 انترس لگتی ہیں فیس وار کنار اور کے اوپر الگ سے کافی خوبصورت اور بڑا سا گیش بنائی گیا ہے جو کہ دو انترس لگتی ہیں وہ فیس 2 کے ای بلوک سے اوپس دیکھیں تو فیس 4 ہے فیس 4 کو ای بلوک سے سیدھا رستہ ابھی جو رستہ جاتا ہے ایک وہاں سے آ جا سکتے ہیں فیس 4 ای اور بی میں انویسمنٹ کے لحاظ سے اے اور فیس 4 اور فیس 3 سب سے اچھا فیس ہے اور گھر بنانے کے لحاظ سے بھی اچھا ہے جی اگر آپ نے 4 گھر بنانا ہے تو فیس 1 اور فیس 2 میں فیس 2 میں اور فیس 3 کے بی بلوک میں قبضہ ہے آپ ہم سے پلات انسٹالمنٹ پر یا گر انسٹالمنٹ پر نیت کیش پر یا اور سیٹی بیر یا تو ان کنال غازن وغیرہ کی انفورمیشن لے سکتے ہیں تو جرے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کو سبسکرائب کر دی بیل آئیک اور بطن کو لائک اور شیئر کر دیں تا کہ ہر نئی آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت سان ملتا رہے خدا آفیس ویڈیو میں ملتا ہوں